جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں سیڈم میکینوے میکسیم اس کا نام بڑا جیب سا ہے بڑا مشکل نام ہے یہ پلانٹ میرے پاس تھا اس کی بڑی گندی حالت ہو گئی تھی اور بہت لیگی ہو گیا تھا اور اس کے لیوز قتم ہو گئے تھے اور صرف برانچس رہ گئی تھی اور وہ بھی بہت ہی ایسی حالت میں تھی کہ ان کا سروائیول مجھے مجھے مشکل لگا تھا تو پھر میں نے اس کو اس کی کٹنگ کی چھوٹی چھوٹی سی یہ پلانٹ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کی آدھی انچ کی کٹنگ بھی لگا دیں گے کہیں تو یہ روٹس بنا لیتا ہے اور ایک پروپر پلانٹ جو ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے تو پھر میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اگر آپ کو یہ پلانٹ پروپگیٹ کرنا ہے یا اس کو بنانا ہے یا آپ مر گیا ہے پودا تو آپ اس کو کیسے سروائیو کروا ہوگے یہ گراؤن میں نے تینوں پورٹ سکینرز کو لگا دیا چھوٹی چھوٹی سی کٹنگ اسی پلانٹ کی جو خراب ہوا تھا پانی دال دیا اس کے اندر اس کے بعد پھر میں نے اس کو سن لائٹ میں رکھ دیا یہ گراؤن کور کرتا ہے یہ ہنگنگ باف کس نے بھی اچھا لگتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں تھوڑے دن دو یا تین دن میں ہی اس نے اپنی جگہ پکڑ لی ہے پہلے یہ تھوڑا سا مرجھ آئے ویسے اب یہ تھوڑے سے اسٹیبل ہو گئے اب یہ اس کے بعد تھوڑے درباد کی ویڈیو ہے جو میں نے پھر ریکارڈ کی آپ کے لیے یہ پلانٹ دھو دوپ میں رکھا جاتا ہے اور اس کو پانی زیادہ نہ دیں جب ضرورت ہو تب آپ پانی ڈالیں اور وارٹرنگ سے پلانٹ ختم ہو جاتا ہے پانی کم ڈالیں گے تو اس کی دوپ اچھی رہے گی دوپ اس کو پرابر ملنی چاہیے تو یہ میں نے پھر تین یا تین یا سفٹین دیس کے بعد کی ویڈیو ہے یہ دیکھیں یہ اور زیادہ گھانا ہو گیا تو میں اس کا اپ ڈیٹ لیتی جاری تھی میں نے سوچا تھا میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ کہ ایک پلانٹ جو مر گیا تھا اسی پلانٹ سے میں نے کس طرح سے اپنے تین پوٹس بنائے ہیں اور یہ پلانٹ دیکھنے میں اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ آپ کسی کو باسکٹس میں بنا کے اس کو ہنگ باسکٹس میں بنا کے آپ اس کو کسی کو ایزا گفت پر دے سکتے ہیں اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیا بھی ہے یہ اب یہ دیکھیں آپ یہ تینوں پوٹس کے آپ شکل دیکھیں کہ یہ کتنے گھنے اور کتنے اچھے ہو گئے ہیلدی ہو گئے پلانٹ جس طرح سے یہ پہلے تھا یہ اب ایسا نہیں رہا تو یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو تھا سیڈم پلانٹ کا کہ آپ اس کو کس طرح سے نیو لائف دے سکتے ہو اور اس پودے کو اپنے گھر میں رکھیں اور بہت خوبصورت ہے اور یہ ہنگنگ میں بھی میں نے لگایا ہے میں آپ کو اس کی ویڈیو دکھاتے ہوں جو ہنگنگ کے اندر ہے اس کا لوگ ہی بلکل ڈفرنٹ ہے یہ دیکھیں یہ میری ہنگنگ والی باسکٹ ہے جو میں نے ابھی بنائی تھی اس کے پہلے کا لوگ دیکھیں اور ابھی آپ دیکھیں اس کے بعد یہ کچھ میں نے جو پ باٹس میں لگایا تھے یہ بھی بلکل فلی ہیلزی ہو چکے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو تھا آپ کے لیے اور آئی ہوپ آپ کو سمجھ بایا ہوگا اور اچھا لگا ہوگا اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تھینکیو